سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز ٹی ویو اور اب تک کی بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں مرسن شہزاد حالات بہت جلد تبدیل ہو رہے ہیں کشمیر میں پندرہ دنوں میں یہ کام ہونے والا ہے شیخ رشید نے دنگ کرتے ہیں دینے والی پیشنگوئی کرتی ہیں لاہور وفاقی وزیر ریلوی شیخ رشید نے کہا ہے کہ وہ آئندہ پندرہ روز میں سینگر کے حالات کشیدہ ہوتے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ موڈی ایک دیشت کرد رہنوا ہے جو مقبودہ کشمیر نے آرٹیکل 35 ایک کو ختم کر کے دینلی کے زیرے اثر لانا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ موڈی کو ڈونالڈ ٹرمپ نے ایکسپوز کیا ہے کہ اس کی بات میں زبان کچھ اور اور امریکہ میں کچھ اور ہوتی ہے حاضر ہے پاکستان نے بھارتی مقبودہ کشمیر تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے حالہ چاند ہفتوں میں بھارتی مقبودہ کشمیر میں بھارتی کے جانب سے اضافی 38,000 پیرہ ملٹری فورسز کی تائناتی کے اطلاع سے مقبودہ کشمیر کے عوام میں خوف اور بیچینی بڑھ رہی ہے گوزشتہ روز دفتر خارجے کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی مقبودہ کشمیر میں سیاہوں، جاتریوں اور طلبہ کو فوری طور پر مقبودہ کشمیر سے نکلنے اور آگ زخیرہ کرنے کا کہا گیا ہے جس سے ان خدشات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے انیس جولائی سے تین اگاز دوزار انیس تک بھارت کی طرف سے بلا اشتہار، فائرنگ اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کے نتیجے میں چھے شہری شہید اور اٹالیس اضافہ زخمی ہو چکے ہیں پرزاد جمع کشمیر میں شہری امراض کو بھی نقصان پہنچا ہے پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ بھارتی مقبودہ کشمیر میں پیدا ہونے والی بگڑتی اس روح دہار کا نوٹس لے اور بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ ذمہ داری کا مظہرہ کرے اور بھارت کو قائل کرے کہ وہ جنوبی ایشیا کے امن کے لیے خطرہ بننے کے بجائے اس کا تحفظ کرے پھر آپ لوگوں نے آپ کے تار اردو نیوز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بیلے ایکم دروان کیجئے سیکھا ہونکا جو بھی نیا نیوازی ویڈیو ہوگی اس کا بدلی نوٹفکیشن آپ کو اس کی اطلاع ملے گی